مینگروز جنگلات کو درست رکھنے کا بہت بڑا ذریعہ ہیں سن ایک ہزار بیس میں حکیم ابن سینہ نے ایک باکمال کتاب لکھی جس نے علم نبتات کو ایک نئی راہ سجائی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے ساحل مینگروز کی ایک ایسی نو سے بھرے پڑے ہیں جن کا نام جدید طب کے بانی حکیم ابن سینہ کے نام پر رکھا گیا ہے پاکستان میں مینگروز کی یہ قسم سب سے زیادہ اکتی ہے لمبے لمبے اور گھنے ایویسینہ مرینا ہمارے ساحلوں کو گھیرے ہوئے ہیں یہ پیڑ ساحلوں کے ایسے مقام پر اکتے ہیں جہاں دریاؤں کا تازہ اور سمندر کا کھارا پانی آپس میں ملتا ہے ایسی ساحلی زمین پر کیچڑ ہی کیچڑ ہوتی ہے اور آکسیجن نہ ہونے کے برابر یعنی ایسا ماحول جو حیات کے لیے کسی طور پر بھی سازگار نہیں کہا جا سکتا تو پھر یہ پودے کیوں کر جی اٹھتے ہیں بہت سادہ سی بات ہے ان جنگلوں نے جینے کا سلیکہ قدرت سے سیکھا ہے قدرت جو زندگی کو حالات کے مطابق ڈھل جانا سکھاتی ہے یہ پودے ہوشیاری سے ساحلی آب و ہوا میں پائی جانے والی زہریلی نمکیات کو اپنے پتوں کے راستے خارج کر دیتے ہیں اور کچھ پودے سارا حیات دشمن مباد اپنے پوڑھے پتوں میں جمع کر لیتے ہیں جو بلاخر جھڑ جاتے ہیں ایویسینہ مرینہ کی گول اور محفوظ بیچ نئے پودوں کا پہلا گھر ہوتے ہیں اور یہ سخت بیچ صرف اسی وقت ٹوٹتے ہیں جب ان کے اندر سانس لینے والا پودا اگنے کے لیے مکمل طور پر تیار ہوتا ہے ان درختوں کی کئی اقسام ہیں چونر اور کمری مینگروفز کی ایسی قسمیں ہیں جو پاکستان میں کم کم ہی دکھائی دیتی ہیں مینگروفز کے گھنے جنگلات ایک ماحولیاتی نظام ہے اور یہ خود کو محفوظ رکھنے اور بڑھانے کی صلاحیت بخوبی سر انجام دے سکتے ہیں ہاں اگر انسان ان کی جان کا دشمن نہ بن جائے تو اگر مینگروفز کو پھلنے پھولنے دیا جائے تو یہ جنگلی اور آبی حیات کے لیے سازگار ماحول پیدا کرتے رہیں گے موسیقی 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 موسیقی